بھی فرماتے ہیں اگر جس لئے جمعے کے دل جمعے کی نماز کے بعد اسی مرتبہ درود شریع پڑا اللہ تعالیٰ اس کے اسی سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے اپنے تو گودام بھر ہوئے ہنگنے کیوں سے کبھی دیکھا گریبان میں جھاکیا کوئی کام ڈھنکا نہیں ایک بھی تو ایسا کام ہو جو لوگ تمہاری مثال دے دے ایک بھی ایسا کام نہیں اور یہ جتنی نوجوان نسل ہے نا صحیح بتا رہا ہے یہ تو بلکل برباد ہو بلکل برباد ہی کے راستے پر حضرت پندرہ پندرہ سال کے بچے نشا کرنے لے اسے نشا ہاتھ نہیں آرہے ہیں وہ سیکل کا پنچر جوڑنے والا ٹوپ ہے نا اسے جلا جلا کے سونتا پھر رہا ایسے کرتا کر جا موزے جن سے اتنی بدبو آتی ہے نا انہیں جلا جلا کے کہیں چرس کہیں اسمیک رکھ دو کئی بھنگ کئی کچھ کئی کچھ بیڑی سگرٹ پہ بربر کے اور پیر یا نشا مار ریان بیس توجہ رکھ گھنے گی طرف زندگی برباد کرنے برباد یار یہ پہلے پرانے یہ بیٹھے ہیں ان کی جوانی نہیں تھی انہوں نے نیرہ ندی کا پانی پیا ہے پتھر بھی پیئے مگر پھر بھی سب گھلا گئے ہیں اور تم فلٹر نہ پی رہا تب بھی تمہارے کٹنی بھری پڑی ہے پتھروں سے جس کے دیکھو تو پتھری جس کے دیکھو پچیس سال کا پندرہ سال کا لیفٹی ٹو پی رہا ہے اس کا لیور ٹھیک نہیں سوچا کر نہیں توجہ کی اس بات پر تم نے اپنے جسم گنا اندر سے گھلا لیا باز اب عادت بن گئی جب تک اتنا موں میں گھٹکا نہیں بھرے گا جیسے گھوڑا ہوتا ہے نا وہ گھوٹا بھر لیتا ہے موں میں اپھر پھر کر کے چلا اتنا گھٹکا بھر لیتا ہے اس سے بات کرتا ہے ہاں ٹھوئے کھو ماں طبیعت چاہتی ہے موں پہ تماشہ دے گھوڑا بدبو آتی ہے موں میں سے اس پہ ساف لکھا ہوا ہوتا ہے کینسر کے جناسے ساف لکھا ہوا ہوتا ہے اتنے گھٹکے اتنے گھٹکے اور اگر نمبر آ جانا ایک آدمی دب دس روپے کے گھٹکے روزہ نہ کھائی لیتا ہے اور زیادہ کھائی لیتا ہے مجھے لگتا ہے میں نے تو کم بتایا یہ بیس روپے کا گھٹکا ایک ہفتے میں کتنے ہو گئے ایک سو چالیس روپے ہو گئے ایک سو چالیس روپے چھوڑ اگر تو سو روپے مسجد کی گلک میں ڈال دیتا تو تیری طرف سے یہ صدقہ ہو جاتا اور صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا سو روپے اگر ہفتے میں ڈال دیتا تو ایک مسجد میں اگر سو روپے ہر آدمی ڈالتا تو کم سے کم ایک مسجد میں سو آدمی نماز پڑھنے آتے ہیں ایک جمعے میں دس ہزار روپے ہوتے ہیں اور پانچ جمعے میں پچاس ہزار روپے ہوتے ہیں چندہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی امام کی بھی تنخواہ موزن کی بھی تنخواہ مگر کہاں مگر کہاں ذرا ذرا بات پہ چندہ کرنا پڑتا ہے اس طرح توجہ نہیں ہے تمہارے پاس کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے کہ کہیں کہ مسلمان بھوکے مرتے ہوں جو تم دس بیس لاکھ روپے ایسی کوئی تنظیم ہو فنڈ ہو تمہارے پاس ان کو بھیجا دو تم تو خود پھک کے بیٹھے ہیں اس کا گھٹکا چھینہ اس کا وہ چھینہ کھا لیا اور بات بڑا ہو گیا امہ اببہ نے کچھ نہیں دیا اب کسی کی موٹر کھول لی کسی کا نل کھول لیا کسی کی کار کے بیٹریے چھوڑا گے لے گیا یہ تمہاری زندگی بن گئی غیر لوگ غیر لوگ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھیج رہے ہیں غیر لوگ بھیج رہے ہیں تم ایک ایک روپیہ ایک ایک روپیہ گھر میں ڈال کے صندوق میں جمع نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں کونسا دن ہمارے بھائی پہ کیا آن پڑے ارے ایک کو میں دیکھنے گیا تھا ڈلی میں وہ ہمارے ملنے والے تھے ان کو کینسر تھا ان کا کہنا یہ تھا میں بعد میں آپریشن کروں گا پہلے میں سیئے صاحب کا چہرہ دیکھنوں یار میں ملنے کے لیے گیا تو پچاس سو بچیاں ایسی پچھاڑے کھا رہی تھی جن کی ماہیں ٹھیک نہیں تھی ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تھا پتہ نہیں بچے یا نہ بچے پچاس سو ماہیں ایسی تھی ہسپیٹل کے دروازے پہ جا کر کے دیکھو کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں دوانصیب نہیں ہوتی ہے اور تم گھر میں پڑھوئے بستا رہے ہیں انہیں بچاروں کے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے زیادہ دن نہیں ہوئے ابھی ایک انتقال ہوئے ڈاکٹر نے کہہ دیا ایک لاکھ بیس لگیں گے بال پڑھیں گے بال بچارہ کہاں سلائے زمین ہے نہیں پانچ سو روپے کی مزدوری کرتا تھا مزدوری نہیں ہوئی یہ تین بیٹی گھر میں روزانہ دو سو روپے کا کھانے پینے کا خرچہ ہو جاتا ہو جاتا نہیں تھا کہاں سلائے مر گئے ایسی بچارہ دبا کر گئے بتایا تک نہیں تھا تم نے کبھی یہ درد پیدا کیا اندر تمہیں حسد کرنے سے فرصت نہیں ہے تمہیں تکبر کرنے سے فرصت نہیں ہے تمہارے اندر لگتا دل ہے ہی نہیں تمہیں جلان حسد دینہ بغابت اتنی بڑھ گئی کہ مت پوچھو توبہ 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 ابھی راجستان مگایا تھا میں تقریر کرنے دو بھائی تھے دو ماں انتقال کر گئی باپ بھی انتقال کر گئی بٹا میک پہلے سے ٹھیک ہے زرندو ماں باپ دونوں ماں نے صرف یہ کہا تھا بڑے بھائی کہ یہاں پہ انتقال ہوا تھا ماں کا کہا تھا میرے چھوٹے کا خیال لکھنا چھوٹے بھائی کو کہا تھا میرے چھوٹے کا خیال لکھنا اس نے اتنا خیال لکھا کسی لڑکی سے باتچیت کرنے لگا تو اس نے کہا کہ میں مر جاؤں گا ورنہ اسی سے شادی کروں گا بھائی نے اس لڑکی گھر والوں کے جا کے ہاتھ جوڑے تو اس لڑکی کے باپ نے یہ کہا پہلے جو تین بیگ زمین ہے وہ اس کے نام کرا اور گھر بھی نام کرا اس نے اپنے بھائی کے خاتے گھر نام کرا دیا زمین بھی نام کرا دیا شادی ہو گئی تین مہینے کے بعد بیٹی نے اور اسی بھائی نے اس بڑے بھائی کو اور بھابی کو نکال کے باہر کر دیا جس نے ہاتھ پاؤں جوڑے تو اس نے باہر کر دیا تم خالی گھٹکے کھا رہا تیری میری بہن بیٹی سے بات کر لی لڑکی بازی میں پڑھ گئے ہو سوچ رہا ہم نے بڑا موچا کام کر لیا تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں کیا شرم کرنا چاہیے تھوڑا سوڑا دل روتا ہے آج سمجھے دل روتا ہے آج باہر کر دیا اس نے کہا اچھا میں دوسری جگہ جاؤں گا میں بھائی سے دور ہونے نہیں چاہتا ہوں پانچ سو روپے تمہیں اس کمرے کے قرائے کے دیتا رہوں گا راضی ہوگا دونوں برابر میں رہ رہے تھے ایک بچی تھی چھوٹی سی وہ بیچاری چاہ 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 چیتاتی کرتی تھی اور وہ کم بخط اسے بھگاتیاں کرتی تھی اتنے بڑے بچے کو کیا پتا پتا انہوں نے دلوں میں نفرتیں ڈالتا مسلمان کا یہ کام تھا اس کی بی بی کو بچے کی امید تھی چھٹا یا ساتھ میں مہینہ تھا تو اس نے کہا میں جیسی بھی چلانے جا رہا ہوں پندرہ ہزار روپ مجھے مہینے پہ وہ دے گا پہاڑ میں جیسی بھی چلاؤں گا تاکہ پیدائش کے ٹیم پہ پیسو بھی ضرورت پڑے گی بی بی بولی ہاں میں ٹھیک ہوں میں آرام سے ٹھیک ہوں میں تم چلے جاؤ بچاری کے درد ہوتا تھا مگر پیسو کی وجہ سے دبا کے رہ گئے دبا کے رہ گئے تم نے لاکھ روپے پچاس سور پر انڈیوں پڑھا دیتے ہو دھول تاشے گاجے باجیوں پڑھا دیتے ہو آتش باجیوں پڑھا دیتے ہو بینڈ باجیوں پڑھا دیتے ہو کبھی دیکھا کتنی بہنوں کی کتنی ماں کی جانے چلی گئے کبھی تم نے سوچے تمہیں کمیے کی میڈا کو یہی گھوم رہا ہوں تمہیں کیا جب تمہارے گاہوں میں بھلا آئے گی تو تم سمجھو گے ہندوستان ختم ہے آج میں آج مگر تمہیں کیا پتہ کیا حالات ہیں وہ چلا گیا چودہ پندرہ دن گزرے بی بی کو اتنا درد ہوا بلیڈنگ شروع ہو گئی چھٹا ساتمہ مہینہ بلیڈنگ شروع ہو جائے تو کیا بنے بچی جاری ہے چاچا چاچا میری امی رو رہی ہے چیخ رہی ہے بیچاری اور جب وہ گیا تھا نا تو اپنے بھائی کا ہاتھ پڑھ گیا تھا چھوٹے اپنی بھائی کا خیال لگنا وہ تیری ماں کی طرح ہے اس نے مڑ کے نہیں دیکھا کان میں ائر فون لگا لیا تیری ماں تیرے گھر میں ہے تو کان پہ ائر فون لگا کے لڑکیوں سے موبائل پہ چیٹنگ پہ لگا پڑا کبھی سوچا تیری ماں کے پاؤں میں درد تیری ماں کو کھانسی ہے کس کی دعائیں لینا چاہتا تو کون تجھے کامیاب بناے گا کبھی آیا خیال تمہیں یہ دل کی باتیں جو بتا رہا ہوں میرے پاس آتی ہیں اب وہ اس لڑکی کو اس بہن کو چھوٹی سی بچی وہ بیچارہ جیسی بھی چلا رہی تھا پہاڑ میں بارہ تیرہ دن اور بچے تھے آنے کے ادھر کان میں ائر فون لگایا ہوئے اور بی بی اس کی بھاوی جیخ رہی ہے چھلا رہی ہے کوئی آسانی سے تو نہیں مر جاتا ہے خون بہ بہ کے کپڑوں سے پاڑ وہ لڑکی تخت سے نیچے گرے مگر کوئی نہیں آیا یہاں تک کہ انتقال ہو گیا انتقال ہو جاتا ہے اب وہ چھوٹی بچی روتی پر رہی ہے چاچا چاچا میری امی نہیں بول لگی امی نہیں بول لگی چلی دیکھو انہیں کمبختوں کو سرابی ترس لیا ہے وہ لڑکی نے اپنی جان دے دی سات ماہ یا چھٹا وہیڈا تھا جب پتہ جلے انتقال ہو گیا اس بھائی کا دل پھل 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 کہ جسے میں نے اولاد کی طرح پھالا تھا اتنے رو رو کے بیان کر رہا تھا حالات کیا ہو گئے اتنے بھکے بنو گئے اتنے بیکار بنو گئے تمہیں بلکل بیکار بنا کر ڈال دیا کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تم کام سیکھو کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تم اچھے سے کام کرو تم اس لائق نہیں ہو جو چار پانچ پیسے کماؤ تم اس لائق نہیں ہو کہ کوئی دستگار ہی کر لو کہ تم اس لائق نہیں ہو جو اسکول میں پڑھنے والے اسکول توپر ہو جائے اس لائق نہیں ہو جو مدرسے میں پڑھنے والے ہیں کامیاب ہو جائے پڑھنے کی عمر چلی گئے یہ تو کم سے کم کام سیکھو کتنے کام ہیں تو یہ لینے والا مطلب دینے والا مطلب اللہ اللہ یہ باتیں آئی تھی تو میں نے کہہ دی تھی مگر موسم چلا مہینہ چلا سیدولہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی اطلاق کر کے جاؤں گا جا تک میری آواز پوستیت سنو میں کسی انسان کے لیے تمہارے لیے نہیں کہہ رہا ہوں اللہ والے کے لیے ضرور کہوں گا اگر اللہ والے کا ارسوا کرے تو سارے گربار کو چھوڑ کے اللہ والے کی محفل میں آ جایا کرو مت دیکھا کرو یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ دیکھا کرو اللہ والے جتنے ان کے اتنے ہمارے ہیں جتنے ان کے اتنے ہمارے ہیں یہ وہ سمندر ہے جو چائے پانی بھڑ کے لیے سمجھ میں آری بات سیدنا حضور غصف پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ وہ خان کا ہے ان کی وہ بارگاہ جہاں پر نا جھاڑو مارنے والا بھی جھاڑو مارتے 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 ولی ہو جایا کرتا تھا عبدالحق محدش دہل بھی لکھتے ہیں حضرت جہاں پر جوتییں صاف کرنے والا بھی جوتی صاف کرتے 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 اللہ کا ولی ہو جاتا تھا جہاں پر بڑے پیر کی خدمت خان کام ہے بڑے پیر صاحب ہیں بڑے پیر صاحب نے ان کو پڑھایا نہیں بڑے پیر صاحب نے ان کو پٹھال کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کتاب نہیں پڑھائی تصویر نہیں پڑھائی صرف ایک اتنا کام کرتے تھے کہ بڑے پیر صاحب کی خان کامیں جتنے مہمان آتے تھے جو لوگ آتے تھے تو وہ لوٹے سے ان مہمانوں کا بزو بنواتے تھے کھانے کا ٹائم ہوتا تو ہاتھ دلواتے تھے جب کھانے کے بعد ضرورت پڑھتی تھی تو ہاتھ دلواتے تھے لوٹے سے ان کا نام کیا تھا شیخ احمد الباریقی کیا نام آتا سیرت غوث پاکمون کا نام شیخ احمد الباریقی مگر وہ سارے کام لوٹے سے کرتے تھے نا تو ان کا لقب یہ پڑھ گیا تھا کہ لوٹے شاہ والے بابا کیا نام پڑھ گیا تھا لوٹے والے بابا کیا لقب پڑھ گیا تھا بھلو اب سب ہی سی سے مشہور ہو گئے لوٹے والے بابا سب کے رزدی کوئی اور کام نہیں کتاب نہیں پڑھا ہی انہوں کو کچھ نہیں مگر بڑے پیر صبح کو آتے تھے تو نظر شام کو آتے تھے تو نظر مارتے تھے اللہ بڑے پیر کی نظری کافی ہے اللہ والوں کی نظری کافی ہے اگر تم آجاؤ نا اللہ والے کی بارگاہ میں تو جہاں پر دوائیے فیل ہو جائیں بچے نہ ہو تو ان کی بارگاہ سے بچے ملتے ہیں تمہارے گاؤں اگر بیماری ہوا کرے تو اللہ والوں کا واسطہ دیا کرو یہ قسمت سے اللہ والوں کے مظہر یہاں پر آئے ہیں اب سیدنا محمد سیدنا شیخ احمد البارقی لوٹے شاہ بابا دل میں ایک دن خیال آیا یار مجھے دن ہو گئے لوٹے سے وضو بنواتے 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 پتہ نہیں مجھے کچھ ملا یا نہیں ملا اور یہاں پر بڑے پیر کی بارگاہ میں آتے اتنے لوگ آتے اتنے لوگ کسی کو ولی بنا دیا کسی کو کچھ کسی سے کہا کہ جاؤ وہاں پہ دین کا کام کرو کسی کو کئی بھیجا مجھے کئی نہیں بھیجتے لوٹے سے ہی مضو بن چلے آوے چلو اب خانقہ سے نکلو دل میں آگئے مگر انہیں کیا پتہ تھا بڑے پیر نے کہا ہے اگر میرا چہنے والا مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں وہی سے پکارے تو وہی سے مدد کرتا ہوں اس کی اب اس نے بتایا نہیں دو کئی سے بزرگا گیا اور جیسے ہی آئے انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو کہاں جا رہے ہو کہاں بڑے پیر بھیج رہے ہیں ہمیں دین کی خدمت کرنے کے لئے اور سفر کرنا سات دن کا سات دن کا سفر لوٹے شا بابا کہنے لگے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا یا خالقہ میں پڑے پڑے اٹھا گئے ہوں تڑا گھوم کے آ جاؤں گا انہوں نے کہا نہیں تمہیں نہیں جانا ہے کہنے لگے لے چلو بابا لے چلنا تمہارے ساتھ رہ کر کے میں بھی کچھ حاصل کرلوں گا نئی مانت والے چلیو اب جا رہے سا ایک دن ہو گیا دوسرا دن ہے چوبیس گھنٹے گزر گئے تو یہ لوٹے والے بابا بولے کیا بھونکا مارنے کا ارادہ کیا بولے کیا مطلب بولے چوبیس گھنٹے ہوگا کھانا نہیں گایا میں بڑے پیر کے ہیں نا صبح میں ناشتہ کرتا تھا دو ٹائم کھانا کھاتا تھا مجھ سے اتنا بھونکا نہیں رہا جاگا کھانے کا انتظام کرو اب وہ دونوں اللہ والے کہنے لگے ہمارے ساتھ رہو گے تو چلنا پڑے گا کہا نہیں نہیں رہوں گا بھی ساتھ میں کھانا بھی کھانا بھی کھانا کھانا بھگو کھانے کا انتظام کرو ان میں سے ایک اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے وضو تو تھائی ان کا اللہ برکتہ نے فرمایا وضو تو تھائی ہاتھ اٹھا کر کے انہوں نے دعا کی اور جیسے دعا کی تو آسمان سے دسترخان آ گیا تینوں لوگوں نے بیٹھ کر کے کھانا کھا لیا کتنے لوگوں نے تینوں نے بیٹھ کر کے کھانا آرام سے کھایا اور خدا کا شکر ادا کرنے کے بعد اب چل پڑے ہیں چلتے چلے جا رہے ہیں چلتے چلے جا رہے ہیں چلتے چلے جا رہے ہیں ایک دل پھر ہو گیا چوبیس گھنٹے گزر گئے اب جب چوبیس گھنٹے گزرے تو پھر کہا دیکھو پھر تم نے بھونکا مار دیا چوبیس گھنٹے ہو گیا چوبیس گھنٹے کہا پھر بھونکا مار دیا جب تک کہوں نہیں میں تب تک تم نے کھلا ہو گیا اللہ جب اتنا کہا بلے تم یار بڑے خدو انسانوں جب دیکھو تو کھائی رہا جب دیکھو چوبیس گھنٹے ہو گئے اب دوسرے اللہ والے نے دعا فرما دی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی کیونکہ ولی تھے ہاتھ اٹھا کر کے جب دعا مانگی تو ایک دستر خانہ ہو رہا گیا اب پھر انہوں نے کھا لیا اور کھانا کھانے کے بعد مسکرہ کے پھر چل پھر اللہ کا شکرہ دا کر اب تیسرا دن ہے پھر چوبیس گھنٹے آیا اور پیٹ کی ٹوٹ گئی یہ بولے صاحب کھانا چاہیے اب وہ دونوں بولے سنو پہلے دن انہوں نے دعا کی تو دستر خانہ آگیا یہ تو اب نے بڑھ گئے پھر میں نے دعا کی تو دستر خانہ آگیا میں بھی فارغ ہوگا اب تمہاری بار یہ تم دعا کر اب کس کی بار یہ ہے اب یہ لوٹے والے بابا چکر میں پڑ گئے یار یہ دونوں تو غلی تھے مگر میں کیا کروں ہوں میں کہاں سے کھانا مگا ہوں انہوں نے تو دعا کی ان کی اتنی پہنچتی پتہ نہیں کس کا واسطہ دیا بولے نہیں نہیں تمہیں مگا بولے نہیں انصاف ہوگا پہلے انہوں نے پھر میں نے اب تمہاری باری ہو اب لوٹے والے بابا چکر میں پڑ گئے کیا کروں مگر چالاک بہت تھے سوچا انہوں نے نہ کسی نہ کسی ولی کا واسطہ دیا ہوگا کسی بہت موچے فل پاور ولی کا واسطہ دیا ہوگا اب اتنا کہا مگر دیا کس کا ہوگا مجھے تو نام بھی آدمی مگر چالاک تو بہت تھے کہا ٹھیک کا دعا کرتا ہوں انہوں نے ہاتھ اٹھا دی اور کہا یا اللہ دلی دل میں کہہ رہے ہیں جنہوں نے انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا مولا تو تو مجھے جالتا ہے اسی ولی کے صدقے میں کھانا دے دے انہوں نے جس کا واسطہ دیا ہے اسی ولی کے صدقے میں ایلہ کھانا دے دے جب اتنا مانگا تو دو دستر خان آگے کتنے آگے بولے یار ہم نے دعا مانگی تو ایک انہوں نے دعا مانگی تو دو بولے ماجرہ بتاؤ تم نے کس کا واسطہ دیا ہے بولے کس کے وسیلے زمانگی ہے اب لوٹے والے بابا کو اگر نام یاد ہو تو بتائیں وہ فس گئے بولے یار کس کا بتاؤں بولے دیکھو جی بعد میں بتاؤں گو پہلے تم بتاؤں انہوں سے جب یہ بتائیں گے تو نام یاد ہوئی جائے گا کہا تم بتاؤ تم نے کس کا واسطہ دیا ہے جب اتنا کہا ہم نے جو واسطہ دیا ہم نے سوچا گر نبی کا واسطہ دے تو اتنا معمولی چیزیں اتنا بڑا واسطہ نہیں ہم نے سوچا حسین پاک کا واسطہ یہ بھی بڑا واسطہ ہے حسن پاک کا واسطہ یہ بھی بڑا واسطہ ہے غوث پاک کا واسطہ یہ بی پا را باستا